سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کوئی بھی نیا واقعہ پیش آتا ہے تو ہر یوٹیوبر ہر مینسٹری میڈیا پرسنٹ اس واقعہ کے اوپر اپنی رائے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کبھی بھی یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ اس واقعہ میں جس شخص کے ساتھ آتی ہو رہی اس کو ہیلپ کی جائے بلکہ یہ واقعہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ زیادہ اچھے سے اچھا تھامنیل استعمال کر کے زیادہ خوفناک قسم کی اس کی ٹیگ لائنز دے کے ہم ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ تک وائرل کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکے چاہے وہ دعا زہرہ کا واقعہ ہو چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ گرنے کا واقعہ ہو چاہے وہ شہباز شریف کی بکاری والی سٹیٹمنٹ آنے کا واقعہ ہو چاہے وہ کوئی بھی واقعہ ہو سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس سارے بزنس میں انوالف ہیں ان کو کیا ایسے چیزیں زیب دیتی ہیں کسی کے بارے میں اگر کوئی نیوز آ جاتی ہے ایسی جو مشہور شخصیت ہو تو اس کی فوٹوز لگا لگا کے اس کے اوپر ایسی عجیب و غریب قسم کی ٹیکسٹ لکھ کے اپنی بات کو وائرل کرنے کے وہ سارے کلیے لگا کے کہ ہماری بات ویڈیو کسی طرح وائرل ہو سکے ہر شخص اس وقت پیسہ کمانے کی دور میں لگا ہوا ہے کوئی بھی شخص ان سب میں سے لیٹس سپوز کوئی پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اس لئے سپورٹ نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ الیکشن میں آکے ملک سوارنا چاہیے اس کو یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فالورشپ پی ٹی آئی کی ہے تو اس میں مجھے بھی زیادہ سے زیادہ فالورشپ ملے گی اور میرا بزنس یہاں بات چمکے گی اور کوئی اگر نولیک کے ساتھ ہے تو وہ بھی ان میں سے کوئی ایسا بینفٹ لینا چاہ رہا ہے اگر کوئی آرمی کے بارے میں اچھی بات کر رہا ہے تو وہ بھی بینفٹ لے رہا ہے اور اگر خلاف بات کر رہا ہے وہ بھی اس کا اپنا ڈیو بینفٹ لینا چاہ رہا ہے اریجنل اوثنٹک انپٹ اوپینین کہاں گے بتائیں سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا یہ تو ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے نوملی سو اس لیے آپ ہم مل کے یہ کوشش کریں کہ جو شخص بھی انفوینسر ہیں جن کی بھی بات سننے کے لیے پانچ دس بیس دس ہزار دو لاکھ لوگ موجود ہیں آف لائن یا آن لائن وہ اپنی بات کو اوثنٹک طریقے سے جنون طریقے سے اپنی ارننگ سے ہٹ کے ارننگ اوبجیکٹیف سے ہٹ کے تنوے کریں جس سے معاشرے میں سب کا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے فالورز لینا زیادہ ارننگ کرنا ہی لائف میں امپورٹنٹ نہیں ہوتا اگر ایسا کریں گے تو اس کے نقصانات بھی بھوگتنے پڑیں گے نقصانات اس کمائے ہوئے پیسے سے کئی گناہ زیادہ ہیں بی کیرفل